اس پلے میں جانئے کیسے ایک تلخ مزاج لڑکی کو اس کی برابری کا لڑکا ملتا ہے جو آخر اسے اپنے وش میں کر لیتا ہے ایک بار اٹلی کے پردوہ شہر میں روسینٹیو نام کا امیر گھر کا یوک یونورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ دو سرونٹ بھی آتے ہیں جس کا نام ٹرینیو اور بیونڈلو تھا روسینٹیو پڑھائی کو لے کر بہت سائٹڈ تھا لیکن ایک دن اسے بیانکا نام کی سندر لڑکی کو دیکھا اسے دیکھتے ہیں اس کے پیار میں پڑھ گیا پرنتو اس کے پیار کے راستے میں دو رکاوٹے تھی پہلی بیانکا کے پہلے ہی دو چاہنے والے تھے جس کا نام گریمیو اور ہوتینسیو تھے وہ دونوں بھی بیانکا سے شادی کرنا چاہتے تھے دوسرا بیانکا کے امیر پیٹا بیپٹسٹا کی شرط تھی کہ بیانکا کی شادی سے پہلے اس کی بڑی بیٹی کیترین کی شادی ہوگی کیترین بہت گرم بزاج کی تھی اور کسی کی بات نہیں مانتی تھی سب کو لگتا تھا کہ کیترین سے کوئی بھی یوک شادی نہیں کرے گا اس کے بعد لوسینٹیو بیانکا کے گھر جا کر اس کا لیٹن ٹیوٹر بن جاتا ہے اور اسے پڑھانے لگتا ہے ادھر اس کا پرتی دوندی اور ٹینشو بھی میوزک ٹیچر کا ناٹک کر کے بیانکا کے گھر آنے جانے لگتا ہے ادھر ٹینیو بھی لوسینٹیو کا بھیج بدل کر بیانکا کے پتہ سے ملنے جلنے لگتا ہے اور اس سے شادی کی بات بھی کرتا ہے ایک دن کیترین کی شادی کی سمجھ سے ایک حل نکل آتا ہے دراصل ہوتینشو کا دوست پیٹروچو پدوہ شہر میں آتا ہے وہ بہت چپل لڑکا تھا وہ ایک امیر لڑکی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا پیٹروچو کیترین کی گھر اس سے ملنے جاتا ہے وہاں ان دونوں کی کافی بحث ہوتی کیترین بات بات پر اس کی انسلٹ کرتی ہے لیکن اند میں پیٹروچو کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کر کے رہے گا ایک دن کا کیترین کی بیٹا بیپٹیسٹا سے ملتا ہے اور اسے جھوٹ بول دیتا ہے کہ کیترین اس سے شادی کیلئے تیار ہو گئی ہے یہاں سنکر بیپٹیسٹا خوش ہو جاتے ہیں اور شادی کی سائی تیاری کر دیتے ہیں جب کیترین کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتی شاید اسے پیٹروچو اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ اس سے زیادہ ڈومیننٹ تھا اور اس سے دبانے کی بجائے اسے کنٹرول کر سکتا تھا اور شاید اسے من ہی من ایسے ہی لڑکی کی تلاش تھی شادی کی دن کیترین تیار ہوتی ہے لیکن پیٹروچو بہت دیدی سے آتا ہے اسے کیترین گھبرا جاتی ہے کہ کہیں پیٹروچو نے شادی کا ارادہ بدل تو نہیں دیا لیکن جب وہ آتا ہے تو اس نے بہت ہی بڑکی لاب رواس پہنا ہوا تھا اور کھٹارا سی بگی میں سوار ہو کر آیا تھا پھر ملا کر وہ بہت انپریڈکٹیبل تھا لیکن کیترین کو یہ سب تھی لگ رہا تھا شادی کی طورت بات پیٹروچو کیترین کو زبدستی اپنے ساتھ دیہات والے گھر میں لے گیا اسے زورز اسے سب کے سامنے یا بھی بولا کہ کیترین اب اس کی پتنی ہے اس کے ساتھ وہ جیسا چاہے ویسا اس لکھ کرے گا بس یہی کہتا رہا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور یہ بیکار کھانا اسے کیسے دے سکتا ہے اور گھٹیا بیٹھ پر کیسے سونے دے سکتا ہے کیترین اس سب سے کافی صدھر گئے اس نے اپنا جھگرالو ایوار بھی صدھر لیا مطلب شیر کو سوا سیر مل گیا تھا ادھر پیدوا میں لوسینٹیو نے لیٹن پڑھاتے پڑھاتے بیانکہ کا دل جیت لیا وہ اسے رومانٹک نوویل کا انواد کرتے سناتا تھا بیانکہ کو ایسا لگتا تھا جسے لوسینٹیو خود اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہو لہٰذا وہ بھی اسے پیار کرنے لگ پڑی پوٹنسیو نے بھی اسے اپنے میوزنگ سے رجانے کی کوشش کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ بیانکہ تو لوسینٹیو سے پیار کرنے لگی ہے تو اس نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ تیاغ لیا اب وہ ایک امیر ویڈو یوفتی سے شادی کی سوچنے لگا ادھر ٹرینیو نے جو لوسینٹیو کی بھیش میں تھا بیپٹسٹا کو بیانکہ سے شادی کیلئے رازی کر لیا اس نے کہا کہ وہ بیانکہ کو بہت خوش رکھے گا اور وہ اسے ہر چیز دے گا لیکن بیپٹسٹا نے کہا کہ پہلے با لوسینٹیو کی پتا سے ملے گا اور دیکھے گا کہ کیا سچ میں ہی وہ لوگ اتنے ہمیر ہیں ٹرینیو نے یہ بات لوسینٹیو کو بتائی اب وہ دونے ایک بوڑے کی تلاش کرنے لگے جو لوسینٹیو کی پتا کا رول پلے کر سکے وہ ایک سکول کے بوڑے حدی اپک کو اس کے لئے مناتے ہیں سکول ماسٹر بیپٹسٹا سے بات کرنے جاتا ہے لیکن لوسینٹیو اور ٹرینیو کوئی بہانہ بنا کر اس کے ساتھ نہیں جاتے تاکہ ان کی پول نہ کھل جائے ایک دن کیترین اور پیٹریشیو واپس پدواہ آ کر بیپٹسٹا سے ملنے جاتے ہیں اب تک پیٹریشیو نے کیترین کو پوری طرح سے اپنے بوش میں کر لیا تھا اگر وہ چاند کو سورج کہتا تو وہاں بھی ویسا ہی کہتی اپنی بیٹی کے بدلے ویوار کو دیکھ کر بیپٹسٹا کو کافی حیرانی ہوئی اب وہ پہلے کی طرح تک مزاج اور جھگرالو نہیں رہی تھی یہاں دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی ایک دن لوسینٹیو کے اصلی پتا لوسینٹیو اپنے بیٹے سے ملنے پیدو آتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ ٹرینیو لوسینٹیو بن کر گھوم رہا تھا دیرے دیرے انہیں ساری بات پتا چلتی ہے پھر وہ باپٹسٹا سے ملنے جاتے ہیں جو انہیں پہلے سے ہی جانتا تھا اور اسے پتا تھا کہ لوسینٹیو کافی امیر اور اچھے فاندان کے تھے ہیں آخر لوسینٹیو اور بیانکہ وہاں آتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار کرنے کی بات سوکار کرتے ہیں دونوں کو بیٹا ان کی شادی کیلئے مان جاتے ہیں جلدی ان دونوں کی شادی کر دی جاتی ہیں دوسرے اور ہوتینسیو بھی ایک ویڈو سے شادی کر لیتا ہے تینوں نئے دولے ایک دن اپنی پتنیوں کے ساتھ ایک جشن پر ملتے ہیں وہاں سبھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کیترین پوری طرح سے ٹیم ہو چکی ہے اور اپنے پتی کی ہر بات مان رہی ہے تب ہی تینوں پتیوں نے شرط لگائے کہ جلدو دیکھتے ہیں کسی پتنیوں اس کے پتی کے بلانے پر ایک دم آ جاتی ہے تب اپنی اپنی پتنیوں کو وہاں آنے کا سندیج بھیجواتا ہے سب کو لگتا ہے بیانکا سب سے پہلے وہاں آ جائے گی لیکن بیانکا نے پتی کو سندیج بھیجا کہ وہ ویسٹ ہے اور ابھی نہیں آ سکتی جبکہ کیترین ایک دم وہاں آ جاتی ہے یہاں دیکھ کر باقی دونے پیٹرویچوں سے کہتے ہیں کہ اس نے سچ میں کافی بڑی بازی ماری ہے اس کے بعد پترچی اور کیترین خوشی خوشی وہاں سے اپنے بیڈروم کی طرف چلے جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سمدی ضرور پسند آئی ہوگی if you like this video please like, share, comment and subscribe and please don't forget to press the bell icon for new video and notification and for more English literature notes please visit our website easyenglishnotes.com thanks for watching